اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ سب سے پہلے اگر ہم کل کی بات کریں تو کل یو ایس کے پی پی آئی نمبر یعنی ہول سیل انفلیشن نمبر جو تھے وہ کافری ہائر سائٹ پر آئے جس کے انیشل ریاکشن میں تو گولڈ نے تیز چھتیس کلو لگایا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گولڈ پرائشز ہمیں ہائر سائٹ پر نظر آئی اور تقریباً گولڈ نے تیز پچپن ستاون کے آس پاس کے ہائی بنائے اس کے بعد گولڈ پرائشز تقریباً رینج باؤنڈ ہی رہی لیکن آج اوپننگ پر گولڈ نے تقریباً تیز اکسٹھ کے آس پاس کا ہائی لگایا ہے اور فیلہاً تیز ستاون کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہیں آج مارکیٹ میں ڈیٹا وائز اگین ایک میجر ایونٹ ہے یعنی آج یو ایس کے سی پی آئی اور کور سی پی آئی نمبرز ہیں اور اس کے ساتھ ریٹیل سیلز نمبرز بھی ہیں جسے ہم دونوں نمبرز جو ہیں وہ ہمیں انفلیشنری جو پریشر ہے اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے اگر ہم دیکھیں تو کور سی پی آئی نمبرز سلائٹلی لوور سائٹ پر فورکاست کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ریٹیل سیلز کی بھی لوور سائٹ پر کی جا رہی ہے سی پی آئی نمبرز کی جو ہے وہ انچینج رہنے کی فورکاست ہے سی پی آئی ایئرلی بسس پر بھی لوور سائٹ کی فورکاست ہے اس کے ساتھ اوورال اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا جو فورکاست کی جا رہی ہے وہ مکس ٹو سلائٹلی لوور سائٹ پر کی جا رہی ہے لیکن آپ نے ایکچول نمبرز کو فالو کرنا ہے فورکاست پر نہیں جانا کل بھی اگر آپ دیکھیں تو فورکاسٹ کو کافی مس کیا ہے نمبرز میں تو امپیکٹ وائز اگر ہم بات کریں تو اگر انفلیشن نمبرز آج بھی بڑھ کر آتے ہیں تو یہ چیز گوڑ کے لیے نیگٹیو ہوگی کیونکہ کل پی پی آئی نمبرز بھی بڑھ کر آئے ہیں تو گوڑ پرائیسز ہمیں فال کرتی نظر آ سکتی ہیں وائس ورسا اگر انفلیشن سلوڈاؤن ہو کر آتی ہے یعنی ڈیکریز ہو کر نمبر آتے ہیں تو پھر گوڑ پرائیسز اگین سے جمپ کر سکتی ہیں یاد رہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈیٹا کے اکارڈنگ ہی بیہیو کریں اس لیے اگر آپ کو انٹری لیتی ہیں تو وہ ایسل کے ساتھ ہونی چاہیے ایسل کے بغیر آپ نے انٹری نہیں نینی کیونکہ آج اچھا موو ہمیں نظر آ سکتا ہے کل تو ایک لیمیٹیڈ موو ہمیں نظر آیا لیکن آج ایک اچھا موو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے تو گوڑ اس وقت 23 تاون کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے آج انٹری ڈے کے لحاظ سے ہمارا کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں ڈسکرپشن جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں اس میں گوڑ کے تمام لیول دیے گیا ہوتے ہیں تو گوڑ کا ریزسٹنس ہے جی 23 64 کا اگر آنے والے سیشن میں یاد رہے کہ یہ جو لیول ہیں یہ صرف ویلیڈ ہیں سی پی آئی سے پہلے تک سی پی آئی کے بعد یہ ویلیڈ نہیں رہیں گے اس کے بعد جو لیولز ہوں گے وہ میں اپنے ویڈس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا 23 64 کا ریزسٹنس ہے اس کو اگر پرائیسز بریک کرتی ہیں تو 23 70 بہتر کے جو ہائی ہیں پھر گوڑ پرائیسز آپ کو دکھا سکتی ہیں امیڈیٹ سپورٹ 48 کے آس پاس بھی ہے لیکن اچھا جو ایریا ہے زون ہے وہ 23 46 44 کا ہے اگر گوڑ 23 44 بریک کرتا ہے تو پھر مزید ہمیں ویکنس گوڑ میں نظر آ سکتی ہے 23 44 اور 23 36 کی طرح ٹرینڈ کی بات کریں تو فیلحال انٹرڈے جو ٹرینڈ ہے وہ گوڑ کا پوزیٹیو بنا ہوگا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں جی سیلور یہ ہے سیلور کا چارٹ 28 65 کا میں نے آپ کو ریزسٹنس دیا تھا جو کہ انٹریک رہا ایک ویک کا ہی ضرور 28 74 تک کی لیکن وہ ہورڈ رہا لور سائٹ پر بھی اگر آپ دیکھیں تو 28 05 کے لو ہے تو دونوں سائٹ پر اس نے جو ہے وہ ہمارے جو لیول ہیں ان کو فالو کیا ہے آج کا ریزسٹنس مائنڈر چینج ہے 28 70 کا ریزسٹنس ہے جی سیلور میں 28 30 کا سپورٹ ہے ٹرینڈ ہے اس کا انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو اب ہم چلتے ہیں جی کروڈ آئیل کروڈ آئی پیسیز اپ سائٹ دکھا رہی تھی لیکن دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ویکنس آئی اور 77 60 کے آس پاس تک لوگ بنے تو ایک رینج باؤنڈی فیلال جو ہے وہ مارکیٹ چل رہی ہے تو پوزیٹیو تو نہیں رہا اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹرینڈ لیکن ویک بھی نہیں ہوا آج کا ریزسٹنس ہے 79 40 کا اس کو گھر بریک کرتا ہے تو پھر مزید اس میں تیزی آپ نظر آ سکتی ہے 79 90 اور 80 50 سپورٹ ہے 77 20 کی ٹرینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہو چکا ہے فلیٹ اب ہم چلتے ہیں جی فور ایکس پیس کی جانب یہ ہے جی 824 کی آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے 820 کا ریزسٹنس تھا جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہولڈ رہا 760 کا سپورٹ تھا وہ بھی ہولڈ رہا وہ دونوں سائٹ پر جو ہمارے لیول تھے انہوں نے اچھا ورک کیا آج کا ریزسٹنس ہے 850 کا سپورٹ ہے 780 کا یہ 780 نبے کہہ رہی ہے جب تک یہ ہولڈ رہتے ہیں تو اس میں آپ سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اب چلتے ہیں جی بریٹش پاؤنٹ 25 95 کا ریزسٹنس تھا جو کال تو ہولڈ رہا لیکن آج جی اس نے بریک کیا ہے اوپننگ کے بعد ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا لیول ہیں جی اس میں دیکھ لیتے ہیں جی 26 20 کا ریزسٹنس ہے 25 40 کا سپورٹ ہے ٹرینڈ ایس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے پاؤزیٹیو یہ ہے جی ایک سو چھپن اسی تک چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ریٹریٹ ہوا ہے ٹرینڈ میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے آج کا جو ریزسٹنس ہے وہ 156 نبے کا سپورٹ ایک سو پچپن نبے کا انٹیکٹ ہے اور ٹرینڈ بھی اس کا پاؤزیٹیو بنا ہوا ہے یہ ہے جی آڈ 66 45 کے آس پاس اس ٹرینڈ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے آج کا ریزسٹنس ہے اس میں ہمارا 66 70 کا اور جو کل کا سپورٹ اور ریزسٹنس تھا وہ آج کا سپورٹ ہے ٹرینڈ ہے اس کا انٹر ڈے کے لحاظ سے پاؤزیٹیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا بہت شکریہ قدمیت ویڈیو کو لائک اور شکریہ دینے کے لئے اینجل